محمد سید الکولین و تقالی آپ کو فائدہ نہ دے گا یہ بات آپ جہن نسین کر لیں اور جب بھی عمل کرے تو نماز والے عمل کیا کریں جس میں نماز ادا کرنی ہو ایسے عمل جلدی اثر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ نماز سے کی جانے والی دعا اور عمل کو جلد قبول فرماتا ہے تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا ہی آسان نماز کا عمل لے کر حضیر ہوں اس نماز کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں آپ کو کبھی بھی کوئی مصیبت یا آفت نقصان نہیں پہنچا سکتی اور آپ کی جو بھی جائج حاجت ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے یہ نماز بہت ہی تیج اثر دینے والی ہے بجرگا نے دن کی بتائی ہوئی یہ نماز بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے بس ضرورت ہوتی ہے تو کامل یقین کی اس نماز کو آپ جب بھی کوئی ضرورت پیس آ جائے یا کوئی حاجت پیس آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو فوراں ادا کر لیں اس نماز کو آیت کریمہ کی نماز کہتے ہیں اس نماز سے لوگوں نے اپنی بڑی بڑی حاجتیں پوری کر لی ہیں بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کی ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی گریبی کو دور کرنا چاہتا ہو تو اس نماز کو اپنا مقدر بنا لیں پھر اس نماز کا کمال آپ دیکھ لینا کہ یہ نماز آپ کی زندگی کو کیسے بدل کے رکھ دیتی ہے اگر کسی کو کوئی حاجت پیس آ جائے تو اس نماز کو ادا کر سکتا ہے یعنی آپ اس نماز کو ہر وہ جائج کام کے لیے ادا کر سکتے ہیں جو نہ ممکن لگتا ہو یا مشکل ہو تو چلیے یہ نماز کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ نماز بہت ہی آسان نماز ہے اب یہ نماز آپ کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنی ہے آپ کو دو رکعت نفل صلات الحاجت کی نماز ادا کرنی ہے اس نماز میں آپ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو ہر سجدے میں سبحانہ ربی العالی پڑھنے کے بعد چالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم رہ الظالمین یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے یاد رکھیں آپ کو ہر سجدے میں چالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم رہ الظالمین یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے ہر سجدے میں آپ کو یہ آیت کریمہ چالیس مرتبہ پڑھنی ہوگی یعنی پہلی رکعت میں دو سجدے اور دوسری رکعت میں دو سجد یعنی کول ملا کر چاروں سجدوں میں آپ کو چالیس چالیس مرتبہ یا آیت کریمہ پڑھ لینی ہے تو یہ نماز آپ کو ہر دن مغرب کے نماز کے بعد ادا کر لینی ہے صرف پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اب یہ نماز آپ کو کچھ دن یعنی تین یا چار ہفتوں تک ادا کرتے رہنا ہے آپ لگاتر بینا ناغہ کیے تین یا چار ہفتے اس نماز کو ادا کرتے رہیں انشاءاللہ اس نماز کے کرسمائی فوائد جاہر ہونے لگیں گے اگر آپ بیچ میں کسی دن چھوڑ دیں گے تو اس نماز کی تاثیر نہیں پاسکیں گے اس لئے کوسس کریں کہ لگاتر تین یا چار ہفتوں تک اس نماز کو ادا کی جائے انشاءاللہ یہ نماز سے آپ وہ پا لیں گے جو آپ کی حاجت ہیں جب اس کی تاثیر جاہر ہونے لگے گی تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ ناممکن لگنے والا کام کیسے ممکن ہو گیا تو اس نماز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مومن بھائے بہن کو جرور شیئر کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام کو یہ نماز ادا کرنے کی توفیق ادا کریں آمین اللہ حافظ